گلہ بیٹھ گیا ہے آواز بیٹھ گئی ہے اور بہت پرابلم ہو رہی ہے بات کرنے میں تو غور سے سنیں ایک چمچ پسا ہوا آنولہ پسے ہوئے آنولے کا پاورڈر ایک چمچ پھاگ کر پانی پی لیجئے اس سے آپ کا گلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ دن بھر میں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ ایک دفعہ بھی کریں گے روزانہ دو سے تین دن تک آپ کا گلہ بلکل ٹھیک ہوگا اور پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ یہ جو مولٹ ہی ہوتی ہے اب یہ چھوٹا سا پیس لے کے آپ موں میں رکھ کے ٹوفی کی طرح سے چوسیے اس سے بھی گلہ ٹھیک ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو دیسی ادرک ہوتی ہے دیسی ادرک کا رست تھوڑا سا نکال لیجئے اور اس میں شہد ملا کر چاٹ لیجئے صبح اور شام دو ٹائم بھی چاٹیں گے پہلے دن آپ کے گلے کو آرام آئے گا اور آپ کی آواز صحیح سے نکلنا شروع ہو جائے گی اور یہ بیٹھی ہوئی آواز بلکل ٹھیک ہو جائے کرتی ہے اس کے علاوہ ایک نسخہ اور بتاتا ہوں آپ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا لہسن جو ہوتا ہے دیسی اس کا پیسٹ ملائیے اور اس سے غرارے کیجئے اس سے بھی آپ کا گلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی بیٹھی ہوئی آواز بلکل ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ یہ جو شہد ہوتا ہے نیم گرم پانی میں شہد ملائیے اور اس سے بھی اگر غرارے کریں گے تو آپ کی آواز بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا گلہ پھر خراب نہیں ہوگا اس سیزن میں جن لوگوں کو نزل زکام کی وجہ سے گلہ خراب ہوتا ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے ان کے لیے میں ارز کروں گا کہ رات کو سونے سے پہلے چند دانیں کالی مرچ کے اور اس کے ساتھ چند دانیں بتاشے کے جن کو شگر نہیں ہے وہ استعمال کریں تو چند دانیں بتاشے کے اور چند دانیں کالی مرچوں کے چبا کر سو جائیں اس پہ پانی نہیں پینا ہے صبح آپ کا گلہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوگا اور آپ کی آواز بلکل صحیح نکلے گی انشاءاللہ